آج ہم آپ کو ملوانے آئے ہیں چالیس سال سے کراچی میں ہڈیوں اور مہروں کا علاج کرنے والے ماما حکیم سے جنہوں نے ایسے مریضوں کو بھی چند سیکنڈ میں صحت یاب کر دیا جنہیں میڈیکل سائنس نے بھی لا علاج قرار دے دیا ماما حکیم کے پاس ایسا کیا جادوی فارمولا ہے جو سالوں سے بستر پر پڑے مریض بھی منٹوں میں چلنے لگتے ہیں آئیے جانتے ہیں ماما حکیم کی کہانی انہی کی زبانی ہم آگا خانوالوں نے اس کو نا علاج کر دیا تھا بلکل نا علاج کہ اب تیرا ختم معامل ہے تو بیٹ پہ ہی لیٹا رہے گا یہ ابھی کار سکوٹر سب چلاتے ہیں کارو باری اگر کارو بار کرنا ہو تو تو یہاں گھر نہیں محلی مل جاتا یہ تُٹے پٹے گھر میں رہے رہے دیکھ جو بارش ہمیں برستا ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک کام جب شروع کیا تھا کیا سوچتے ہوئے کیا تھا کہ مریضوں کو آپ سیدھا کریں گے اور جب سیدھا کر رہے ہیں وہ تو تیس منٹ میں آپ بلکل مریض کو ٹھیک میں پر دادا سے ہوں پر دادا راجہ سائی سے یہ ہمارا سلسلہ سمجھ گئے بیٹا راجہ سائی سے پر دادا پھر دادا پھر والد پھر میں ہوں میں میرے دادا کا پوتا ہوں یہ ہم کو ویشے میں ملتا ہے پوتے کو سمجھ گئے میں خاجہ گریبے نواز کا مریض ہوں میرے پر دادا وہ گدی نشا تھے گدی نشا تھے اور اب میں پوتا ہوں مجھے کو ملائے سلسلہ ہمارا چلائے یہ ساتھ میں پیڑی چل رہی ہے ہماری سمجھ گئے یہ بتائیں کہ میڈیکل سائنس سے جو مریض مایوز ہوتے ہیں اسپطالوں کے چکر کاٹھتے ہیں وہ جگہ جگہ لیبراکٹریز میں جاتے ہیں ایکسریز کرواتے ہیں لیکن کوئی سائدہ نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس جب وہ آتے ہیں تو آپ درہ تیل لگا کے ان کو دس منٹر ہم سیدھا کر دیں گے یہ جادو کیا ہے یہ مورے ہوتے ہیں بیٹا وہ ڈوکٹر کے پاس جائے گے وہ کو نا علاج ہے بیٹا وہ پہلے ہی لکھ کے بول دیں گے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سمجھ گئے میرے پاس آئے گا میں سب سٹ کر کے دوں گا تینتی شموڑے ہوتے ہیں بیٹا سمجھ گئے تینتی شموڑے کہیں پہ بھی خراب ہوگے میں کروں گا یہ بتائیں مقصد اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ کون سا تیل ہوتا ہے اس میں کی جڑے گوٹیاں پانی ہے تیل نہیں ہے یہ لوگ مقصد یہ پانی میں یہ کسنا چاہی جاتی ہے جڑی بوٹی ہے پانی ہے جڑی بوٹی کا ایک کلو پانی ایک کلو جڑی بوٹی نے ایک لاکھ روپے کیا ایک جڑی بوٹی تو اب یہ کتنا تیل انسان پر آپ ڈالنا ہے ایک انسان پر میرا 800 روپے کا تیل استعمال ہوتا ہے 100 روپے میں رکھتا ہوں 100 روپے میرا مرسید کے خاجہ گلی بینہ ورکے رکھتا ہوں اس کا لنگر کرتا ہوں سمجھ گیا بٹا مجھے کوئی نہیں ہے اگر میں لاکھوں روپے کماؤ تو یہ میرا گھر ہے یہ اس کے علاوہ یہ بتائیں مقصد یہ کوئی مریض آتا ہے تو اس کی کچھنی یقین ڈہانی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے صحیح کری جانا ہے سب کو صحیح ہے وہ خود اپنا وجود گھر میں آتے ہیں میرا ہستانی سکون ہو جاتا ہے کہ ہم کئی صحیح جگہ پہ آئے ہیں ایسا مریض جس کا آپ کو کیس سمجھ نہیں ہے آپ نے بولا یار یہ تو کیس میں کیس کبھی ایسا کوئی کیس ایسا نہیں آئے بہت آئے چار پیرے چل کے آئے روڑ سے چار پیرے اس کو کھرا کرتے دے جائے یہ جو ماجیر کے پیپ میں جو نہیں آگ لگی تھی فیکٹی میں اس کے اوپر سے گیرا تھا جلتی آگ میں تھے اس کے سارے موڑوں ختم ہو گئے چلنے پھرنے سے موتھا جائے چار پیرے پانچ آدمی اٹھاتے لائے تھے اس کو آگا خانوالوں نے اس کو نا علاج کر دیا تھا بلکل نا علاج ہے کہ اب تیرا ختم معاملہ ہے چون بیٹھ پہ ہی لیٹھا رہے گا یہ ابھی کار اس کو سب سے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو مصطب آپ نے کس طرح منیج کیا اس کو میں نے پورا ریپیر کیا ہلکہ ہلکہ یعنی ہلکہ ہلکہ تین جمعیرات پہلے جمعیرات بیٹھتا تھا وہاں پہ مغرب کے بعد رات کے تین بجے آتا تھا یہاں یہ ویڈیو وائرس ہوئی تو وہاں تین ہزار آدمی آنے لگے اتنا تو میں نہیں کر سکتا نا بیٹھا میری عمر کے لائک میں بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ وائرس ہوئی تو پانچ سو چھ سو آدمی یہاں آتے تھے پر میرے مکمل بارہ تیر آدمی میں بھی چھک جاتا ہوں نا بیٹھا میں بھی انسانوں کو وہ تو نہیں ہوگا مشینوں کے نکالا اور پھیکا مسائے نکالا اور پھیکا یہ تو نہیں ہوگا اچھا مہانہ کتنا تیل آپ یہ اپورڈ کرتے ہیں اور کتنا جو لگ جاتا ہے مہینے کا اور اسی کو نہیں کرتا یہ تیل کسی کو نہیں کرتا یہ پر آگے سے آپ کتنا اس کو خرید کرتا ہوں یہ پر آگے سے کتنا خرید کر آپ یہ لاتے ہیں تقریبا تقریبا ڈیل لکھ روپے رہے میں میرا مہینہ نکل جاتا ہے جو رہا سمجھا تو پھر اس کے لئے لہوہ جو ٹیل ہوتا ہے وہ پورا ٹیل لکھ روپے کئی مریزوں پر آج جاتا ہے یا پچھ جاتا ہے یا تو کبھی بیشت کرتا ہے کم ہو جاتا ہے میرے پاس اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیٹا کہ میں ہزار روپے پیج لیتا ہوں کوئی گریبیسہ آتا ہی کہ بیچارہ یہ دو سال سے بیٹھا ہوا ہے گھر میں بچے اب بھاگے کرایہ کا مقام اوپریک تو کر نہیں سکتا آپریشن کا چار پانچ لاکھ رکھے گیا میں اس پر تھی سمجھے سمجھے مجھے وہ اور نہیں ہے کہ یہ مریج آیا تو اس کی میں کروڑ پتی بھی آیا ہے لاخو پتی بھی آیا ہے سمجھے پورے ورل سے آیا ہے امریکہ سے ڈوکٹر بھی آیا ہے یعنی سرجن پروپیشور جو لاس رکھ کے سکھا تھا اس کے چاہ چھ موڑے تھے نا یہ ایسے تھا ایسے دیکھتا تھا اپریشن کرتا تھا نا ایسے کرک میں کرتا تھا وہ یہاں آیا تھا تو اس کا کیس آپ نے کیسے رکھا اور اس کیسے آپ کو کیا سکھنا ہے یہ چھ موڑے تھے نے اس کے پیک ہو گئے تھے نسے کرک ہو گئے یہ موڑے نے پیک ہو گئے تھے یہ کرک ہو گئے تھے اس کی نسے نکالی پھر موڑے نکالیا وہ ڈوکٹر نہیں ہو یہی پہ بول دیا کہ تم واقعی ہو تم میرے پاک آ جائے اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہ ماما حسین کے بیٹے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے ان کے کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سکھا اسلام علی بھی اسلام علی بھی احمد اللہ یہ شب سے پہلے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد محترم کے ساتھ آپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ لوگ ہلپ کرواتے ہیں اس ہلپ کے اندر آپ نے کیا سکھا اور فیچر میں ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے نواز سے کوئی کام دینے جا رہا ہوں تو آپ کو کیا نہیں سمجھا نواز سے کوئی نہیں پوٹے کوئی کیونکہ یہ ورثہ ہے جیسے یہ پوتے ہیں تو پوٹے کوئی دیکھیں ورثہ تو ورثہ ہی چلتا ہے اب ورثہ کے نور پہ تو میٹھو نہیں آج تو پوٹے کوئی دیکھیں ہم کے بیزہ ہلپ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہلپ کر دیتے ہیں میں ہلپ کر دیتے ہیں ہلپ کر دیتے ہیں میں ہلپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہلپ کے اندر آپ نے کیا سکھا ہو کیا آپ کر سکتا ہوں کہ یہ مریض آگیا ہے گھر میں والی صاحب نہیں اور بڑی ایمرینس کی ہے دیکھ لوگوں جو والد آپ کرنا جانتے ہیں وہ پورا جانتے ہیں لیکن یہاں یہ توسکے تو میں کروں گا کیونکہ ہمیں بہت مالوس ہی اس کے علاوہ آپ کی والد ہیں وہ ٹیل وغیرہ آپ چاہتے ہیں ٹیل لینے کے لئے وہ بڑا خاص ٹیل ہے پانی جڑی پوٹیوں کا اس سے تو آج ہلپ کر دیتے ہیں اس کو لینے جاتے ہیں وہ اببہ کی ہے وہ اببہ خود جاتے ہیں اس کے علاوہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے کہ کہاں کیسے جا کے لینا ہے وہ کہاں جا کے دینا ہے کیونکہ پہلے تو یہ گھر میں لکھا لیتے تھے پھر میں تیل بہت گارہ اس کا ہاتھوں میں چھالے پہ جاتے تھے کیونکہ اس کا آرگ لکھالنہ میں ہاتھ سے تھوڑی بھینت لستی ہے تو وہ گھرم اتنا ہے تو ہاتھوں میں چھالے پہ جاتے ہیں تو اببہ کسی کے ترہو لکھال لیتے ہیں مشین کے ترہو لکھال لیتے ہیں تو یہ ہے کہ ٹائم میں بچ جاتا ہے اور وہ جلدے لکھال لیا آتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مریض آنا چاہے ہیں ہمارے ویورز ہیں اگر وہ آنا چاہے ہیں ان کو تھوڑ ساپ ایڈرز کا ایکٹر کو سمجھا دیں اس طرح آیا اس کا لوکیشن ہماری یہ ہے موسیٰ کالونی پیڑھائی بھی آیا نیاز یہ مشہور ہے وہ جو Мouse City colleague main roadbury main roadーい en house شب پہ آجائے ہیں ٹائی تائم انگیں چ Hasta 13 چلềuvoir چلی ویورز ایڈرز ایک تاکن نہیں توlining شکب کی تو اس پہلے سے ہم لوگوں نے شوڑول کر دیا کہ ٹوکن مائز چلے گی جو پہلے آیا وہ اس کو نمبر دیا بھائی یہ تمہارا نمبر ہے تو ٹوکن کا شروع ہی ہے اب اس پہ یہ ہے کہ ٹوکن بنانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر مینشن بھی کر دیا کہ پیس کیا ہے اب وہ پیس اس لیے لے رہے کہ اب تیل پرچیزنگ سے بہار ہو چکا ہے پہلے جو تھا دکان تھی دکان تو اببو کے چکر میں بلکل ہی خالی ہو گئی ہے اچھا لیڈیز آلاو نہیں ہے تو مقصد آپ کی جو والدہ ہے جی ہے تو مطلب والدہ نہیں چاہتی کہ میں لیڈیز دیکھوں گا میں نے آپ کو بتایا یہ برسات ہے مقصد ایسی کاروباری طور پر نہیں کاروباری اگر کاروبار کرنا ہوتا تو گھر نہیں محل نہیں مل جاتا یہ ٹوٹے پوٹے گھر میں رہ رہے تو یہ بارشوں میں برستا ہے اگر کاروبار کرنا ہوتا ہے چالیس سال سے وہ یہ محنت کر رہے تو آج کا ہم بللنگ میں نہیں رہ رہے اگر کاروبار کرنا ہوتا تو اس گھر میں نہیں رہتے ہیں لوگ کاروبار کی لام پر تو بہت پچھ بنا چکے ہم بنانا چاہتا ہم بھی بنا لیں جو ڈاکٹر وغیرہ کو دے رہے ہیں لاکھوں روڑ وہ ہم بھی لوٹ کرتے ہیں لیکن کسی کسی کی مضبوری بھی دیکھنا ہے اب کوئی ایسا بھی آتا ہے جس کے بعد نہیں ہوتا تو اس کو پیس امیلی اللہ ہی ہے آج بھی جس کے بعد نہیں ہے صاحبہ حسد وہ آج بھی پیس امیلی اللہ ہے جو صاحبہ حسد وہ آج بھی پیس لے رہے ہیں جو ہے ان کی ناظرین یہ تھے کارانچی کے ماما حسین جو ان کے بیٹے تھے صاحب دادے اور ان کے بھی جوشک جسپہ جو بڑا عدوش پر تھا اور جوشک جسپہ ان کے اپنے کے ساتھ ساتھ ہی ہی مجیزت کی آشت بند کر رہے ہیں مجیزت کی آشت کی مجیزت کی? مجیزت کی decا